بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امران خان کی حکومت کا تختہ جنرل باجبہ نے الٹا یا امریکہ نے روس نے پہلی مرتبہ کھل کر ایسی بات کی ہے جس پر حال چل مچی ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے امران خان کو شقص دینا ناممکن ہوتا جا رہا ہے رانہ سناولہ نے ٹی وی پروگرام کے اندر بڑا اطراف کر لیا ہے اس اطراف کرنے کے پیچھے کیا معاملہ ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا ارشت شریف شہید کی بیوہ کے خلاف ایک بڑی منفی مہم شروع کی گئی ایف آئی اے کے سامنے وہ کس طرح پھٹ پڑی ہیں اور انہوں نے ایک درخواست دی ہے اس کا مختصار مطن پہلے آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے اور میں امید کروں گا انتہائی عام ویڈیو ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور اغاہ کریں گے ارشت شریف شہید آپ کو علم ہے جس طرح پاکستان پر پربان ہوا ان کے لیے بڑی آفرز تھی اچھے تعلقات بھی ان کے موجود تھے لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ رجیم چینج پاکستان کے ساتھ ظلم ہے کرپ چور ڈاکو لٹے رہے ایک مرتبہ پھر پاکستانی عوام پر زبردستی مسلط کیے گئے ہیں ایک نظریہ فکر ہمیں بتایا جاتا تھا لیکن آج وہی ٹولہ یہاں پر مسلط کر دیا گیا ہے کل تک جن کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ یہ انڈین جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بزنس کرتے ہیں ان کے پاکستان کے اندر سٹیک نہیں ہے یہ بیرون ملک پراپٹیز رکھتے ہیں تو وہی لوگ دوبارہ ان کے ساتھ معاملات تیہ ہوتے ہیں اور ان کے کیسز بھی معاف ہوئے نیب ترہ میم ہوئی یہ سارا تماشا اس وقت عدالتوں کے اندر بھی زیر سمات ہے لیکن اب کیا ہوا عرشت شریف شہید کی ایک بیوہ ہے یعنی آپ نے وہ بھی ظلم ہو گیا یعنی ایک بندہ جو ہے اس کو پاکستان ٹکنے نہیں دیا اور پھر وہ دوبئی جاتا ہے دوبئی کے اندر بھی اس کے لئے مشکلات کھڑی کی گئی پھر وہ کینیا جاتا ہے کینیا کے اندر اس کی شہادت ہو جاتی ہے ارسٹیگیشن ہوتی ہے جو ٹیم بنتی ہے جو آگے معاملات بڑھتے ہیں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو رپورٹ دیتی ہے اس کے اندر بہت سارے سوالات کھڑے کیے گئے اور اب سپریم کورٹا پاکستان نے بھی اس طرف اندیا دیا ہے لیکن اب ان کے جو گھر والے ہیں پیچھے بچے ہیں اس کی بیوی ہیں ان کو بھی چین کے ساتھ نہیں رہنے دیا جا رہا نون لیگ اور باقی جو کچھ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں انہوں نے ایک نیا مہم چلائی جو کہ انتہائی بے شرمی پر مبنی مہم تھی جس کے خلاف بلاخر جو جوویریا صدیق ہیں ان کو جانا پڑا ایف آئی اے کے پاس اب اس کے اندر انہوں نے جو درخواست دی ہے وہ مجھے کچھ الفاظ میں حضب کر دوں گا وہ آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکتا انہوں نے لکھا بخدمت جناب ڈریکٹر صاحب ایف آئی اے سائبر کرائم اسرام آباد اور یہ بھی تبقی ہے کہ سائبر کرائم جو ہے جس کے اندر نون لی کے کارکران ہوں گے پیپلز پارٹی کی ہوں گے پذل و رمان کی پارٹی کی ہوں گے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ ایکشن بھی ہوگا گرفتاریاں بھی ہوں گی ریاست مخالف اور دشمن جو عامی سمجھیں گے ان کو بنایا جائے گا درخواست برائی کیے جانے کاروائی برخلاف ذمہ داران جنابِ آلی آگے وہ لکھتی ہیں گزارش ہے سائلہ عرشت شریف شہید کی بیوہ ہے اور اسرام آباد میں رہش پذیر ہے اپنے شور عرشت شریف کی شہادت کے بعد سائلہ نے اپنے آپ کو نہ صرف شریح و قانونی اعتبار سے مکمل طور پر عدد میں پابند رکھا مگر سائلہ کو بدنام کرنے یعنی سارا وہ کہتے ہیں شریح طور پر جو عدد کے دن ہوتے ہیں وہ گھر میں انہوں نے اس طریقے سے گزارے لیکن سائلہ کو بدنام کرنے اور سائلہ کی کردارکشی کرنے کی غرض سے باقیدہ طور پر منصوبہ بندی کرتے ہوئے کچھ نامعلوم افراد نے سائلہ کے بارے میں ٹویٹر پر مختلف اکاؤنٹ سے پراپرگنڈا شروع کیا ہوا ہے جس سے نہ صرف سائلہ کے ذات کی توہین کی گئی بلکہ سائلہ کی معاشرے میں غلط افوائیں پھیلا کر سائلہ اور اس کے خاندان اور شہید چھوڑ کا منفی تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف ایکشن لے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایکشن کب لیا جاتا ہے چونکہ ایسا بہت کم نظائر مل رہے ہیں آج کل کہ کسی شخص کے حوالے سے جو عام پاکستانی ہے اس کو بھی ریلیف دیا جاتا ہے دوسری طرح ہم نے دیکھا کہ رانہ صلاح اللہ اب باقیدہ طور پر یہ تسلیم کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو ہم آئے اور اس وقت ہمیں ڈرائیہ دمکایا گیا تھا مصرف نونلی کے لوگ مانے کہ جناب اگر آپ نہ آئے تو عمران خان جو ہے وہ تو آگے صدر بن جائے گا پھر وہ اگلے پانچ سال دس سال کے لیے نہیں جائے گا آپ سارے جیلوں میں گل سڑ جاؤ گے لہذا آپ ہماری مدد کرو اور عمران خان کو ہٹانا ہے یہ تاثر خود جعویب نطیب اور دیگر رانماز دے چکے ہیں اب اس پورے معاملے کے اندر اب آپ دیکھئے جو بڑی ہمت دکھا رہے تھے اب بڑے بڑے جلسوں کے بعد مریم نواز جو ہے وہ آگے ہیں جلسیوں پر یعنی ورکرز کنونشن اس کا نام رکھا جاتا ہے دعوت سب کو دی جاتی ہے لیکن اب الیکشن سے پہلے بھاگے کہ ہم نے زمنی الیکشن بھی نہیں لڑنا اس کے اندر دیکھا گیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ باہر تھی پہلے نون لیگ اور باقی فضل و رمان انہوں نے کہا جی اتنا خرچہ بھی کرنا ہے ہارنا بھی ہے اس سے عمران خان کا بیانیاں اور تقویت پکڑے گا کہ چونکہ اس کو الیکشن کے میدان میں ہرار نہیں سکتے اس وجہ سے اس کو نائل کیا گیا اور یہ کیا گیا اب اس کے اندر پیپلز پارٹی نہیں مان رہی تھی اب وہ بھی مان گئے ہیں یعنی وہ بھی اب الیکشن سے بھاگ گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کے مقابلے کے اندر ہم نے الیکشن نہیں لڑنا ان زمنی انتخابات کے اندر جو اسطیفے ہوئے ہیں اب یہاں پر رانہ سناولہ جو اس کو بڑی گردن کے اندر آپ کو علم سریع بھی ہے اس نے پہلی دفعہ یہ تسلیم کیا ہے اور میں چاہوں گا کہ وہ جو کلپ ہے وہ ذرا بڑا مزد آ رہا ہے آپ کو سناوں یعنی یہ جو کلپ ہے یعنی یہ ان کا جو کھلا اطراف ہے کہ الیکشن کے اندر سے وہ کیوں بھاگ رہے ہیں یہ مسلسل ان سے سوال ہو رہا ہے بھئی کیوں بھاگ رہے ہیں تو اس کا ایک جواب جو ہے یہ ان الفاظ کے اندر میوسی کے ساتھ وہ دے رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے اب شاید عوام کے اندر اس طرح نہ جا سکے شاید وہ اس طرح جو ہماری توقع ہے وہ پوری نہ ہو یعنی آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو علم ہے آپ تسلیم کر گئے ہیں دوسری سانس میں کہتے ہیں کہ عمران خان ٹیریان کیس میں نہیل ہوگا دوسرے کیس میں نہیل ہوگا گرفتار ہوگا یعنی ایک طرف گرفتاریوں اور نہیلی سے بھرا رہے ہیں دوسری طرف مان رہے ہیں کہ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے فواد چودری نے جو گزشتہ روز بات کی کہ آپ کو انڈے اور ٹماٹر پڑھیں گے مریم بی بی اگر آپ عوام کے اندر جائیں گی تو وہ غصہ آپ کو نظر آئے گا اور اب تو جو آج سے منی بجٹ اپروو ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد جو اشیاء خرد و نوش کے اندر اور تمام پیٹرولیم مسنوات سے لے کر بجلی گیس سب مہنگی ہونے جا رہی ہے عام آدمی بچارہ جو ہے وہ تو اور پسکر رہ جائے گا تو اب ان حالات میں یہ اصراف کر لی ہے نون لیگ نے اور تمام لیڈرز آپرز کی جو میٹنگز ہیں ان میں وہ مان رہے ہیں کہ اس سے نکلنے کا ہمارے پاس فیلال کوئی راستہ نہیں ہے عوام میں جا نہیں سکتے اور اگر سپریم کورڈ یا لاہور ہائی کورڈ یا ہائی کورس یہ مجبور کریں کہ الیکشن کروائیں تو یقینی دوربار عمران خان اور تحریک انطاف جیتی دکھائی دے رہی ہے یہی وجہ ہے کہ گورنر پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ بے شک آئین کو روندلا پڑے تو جو ہے وہ توہینی عدالت بھی لگوانی پڑے تو فیلال الیکشن کی طرف نہ بڑھا جائے کیونکہ گورنر تو ایک ویسے آپ کو علم ہے آئینی ہوتا ہے بڑا قابل اعترام لیکن اس کا پیچھے جو ریموٹ کنٹرول ہے وہ دراصل جاتی عمرہ کے اندر ہے اب ایک اور بڑی خبر ہے اور اس پر آپ دیکھتے ہیں آئے روز جنرل باجبہ صاحب بھی کالم لکھوا رہے ہیں عمران خان اکثر اپنی تقریروں کے اندر پہلے دن سے جو رجیم چینج ہوا اس پر گفتگو کرتے ہیں لیکن امریکہ کے حوالے سے بھی بات ہوئی امریکہ نے کلیریفکیشن بھی دی لیکن سائفر جو تھا وہ ایک حقیقت تھا اس کا انکار نہیں ہو سکا لیکن وہ سازش جو ہے دراصل اس کے جو آغاز ہے یا وہ جو پلین تھا آپ سازش کہیں مداخلت کہیں پلین کہیں جو بھی انوان اس کو دے لیں لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان کی حکومت کو بدلنا ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا پاکستان سے امریکہ سے عمران خان نے کہا جی آغاز پاکستان سے ہوا امریکہ نے اپنا کردار ادا کیا یہ بات انہوں نے کی تو لوگوں نے چور چھرابا شروع کر دیا انہوں نے کہا دیکھا عمران خان پہلے تو یہ امریکی سازش کی بات کرتے تھے اب بھی بھئی وہ بات تو کر رہے ہیں لیکن روس کا اس پر جو موقف آنا بڑا ضروری تھا امریکہ تو اپنے آپ کو روسی سفیر جو ہے انہوں نے ایک موقف دیا ہے اور یہ بڑا واضح طور پر پہلی مرتبہ جو ہے وہ یہ موقف آیا ہے زیر افیشل موقف ہے جو ان کا تجزیہ ہے جو ان کی انٹیلیجنس کے پاس خبریں ہوں گی چونکہ عمران خان کا جو ریلیونس ہے وہ رشیہ دورے کے ساتھ ہے روس کے دورے سے وہ آئے ان کو جنرل باجوا صاحب نے جو ہے وہ کہا جناب ہم نے تو روس کی مخالفت کرنی ہے اس نے جارہیت کی ہے یوکرین پر تو وزیر آزم نے کہا بھئی میں تو ابھی دورہ کر کے آیا ہوں دورہ کرنے سے پہلے آپ کو اعتماد میں لیا آپ سب کہتے تھے ٹھیک ہے آپ ہمیں جانا چاہیے اب مجھے بیج کے آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو جو عمران خان صاحب کے بقول ان پر دباؤ ڈالا گیا میں نے کہا کہ نہیں میں یہ کمیٹمنٹ کر کے آیا ہوں اگر باقی ملک عزت وقار کے ساتھ بھارت بھی رہ سکتا ہے تو ہم امریکہ کے اتنے غلام کیوں بنے ہوئے ہیں تو جنرل باجوا ان کے بقول پاکستان کو غلامی کی اس نیج پر لے جا رہے تھے مجبور کر رہے تھے اور پھر وزیر آزم نے وہ رد نہیں کیا لیکن باجوا صاحب نے خود ہی سیکیورٹی کانفرانس کے اندر جو ہے اس کا جو رد کر دیا رشیہ کا اور یہ وزیر آزم کے خلاف ایک پہلی بڑی بغاوت سی اعلانیہ طور پر لیکن میڈیا نے پورا فوکس اس پر نہ کیا لیکن یہاں پر جو ہے وہ امریکی جو رشیہ کے صفیر ہیں روسی صفیر ڈینیل لاگ گانجز یہ ان کا نام ہے کہ عمران خان حکومت کو اٹھانے میں بہت سے عوامل کار فرما تھے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو اٹھانے کی بنیادی وجہ داخلی تبدیلیاں تھی یعنی دہرہ داخلی تبدیلیاں کیا ہیں بی جی آئی ایس آئی صاحب تبدیل ہوئے کچھ اور تبدیلیاں ہوئی تھی اور یہاں کے جو معاملات ہے وہ کہتے ہیں بنیادی طور پر جو عمران خان کی حکومت کا جو رجیم چینج ہوئے تبدیلی ہوئی ہے اس کے اندر داخلی چیزیں کار فرما تھی پی ڈی ایم کا وجود میں آنا اس کو تقویت پہنچانا پھر جو تبدیلیاں ہیں تقرر و تبادلے اس کے اندر عام تھے پھر وہ کہتے ہیں کہ امریکہ جب کسی سے غیر مطمئن ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے عمران خان کے معاملے میں یہ ایک عام فیکٹر ضرور تھا یعنی امریکہ کا فیکٹر بھی تھا یہ اس کو ان کا تجزیہ یہ ہے روس کا چونکہ روس کے دورے کے بعد یہ ہوا تو اس لیے یہ ان کا تجزیہ انتہائی امیت کا عمل ہے کہ انہوں نے عمران خان کی حکومت کو بدلنے کے حوالے سے یہ پہلا اتنا بڑا رد عمل دیا ہے وہ کہتے ہیں امریکہ جب کسی سے غیر مطمئن ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے عمران خان کے معاملے میں یہ ایک عام فیکٹر تھا مگر یہ قلیدی نہیں تھا یعنی یہ وہ بڑا فیکٹر نہیں ہے وہ ضرور لیکن چونکہ امریکہ کو بدلنے کے لیے بھی جو وہ تبدیلی چاہتا ہے تو اندرونی کچھ حمایت ضروری ہوتی ہے تو اس نے اندرونی جو حمایت لی ہے اس کے دیر یہ حکومت بدلی ہے اب عمران خان کو سنجیدہ نویت کے اندرونی مسائل کا سامنا نہ ہوتا تو وہ سازش کے باوجود وزیر آدم رہ سکتے تھے یعنی پھر امریکہ بھی ان کو ہٹا نہیں سکتا تھا لیکن اندرونی اندرونی آپ انہوں نے بہت سارا اس کو اوپن نہیں کیا جو زیر ہے ملکوں کے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں لیکن بہت کچھ اس کے اندر بھی انہوں نے اشارہ دے دی ہے بہت سارے معاملات ہیں تو رشیہ کا پہلی مرتبہ یہ رد عمل آنا اور تفصیل کے ساتھ بہت سارے چیزوں کا اس نے اشارہ تن اور واضح انداز کے اندر احاطہ کیا ہے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ عمران خان کی حکومت دراصل ہٹانے والے کون تھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ خان کی حکومت دیجئے گا اللہ حافظ